پاکستان کی تاریخ میں جب سے میں پیدا ہوا ہوں فوج کبھی نیوٹرل نہیں ہو سکتی اور جو بھی آدمی جی ایچ کیو میں آتا زہر ہے اس سے میرے تعلق ہوتے ہیں باجوا صاحب میں ہسٹل میں اوپر ہوتا تھا جس نے بھی یہ مراصلہ ڈرافٹ کیا ہے پلیننگ کیا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے وہ عمران خان کو ہیرو بنا دیا اس نے ویلکم باک تو سیزن ٹو آن باکسنگ پاکستان آج ہمارے ساتھ پنڈی بوئی موجود ہیں جن کو لوگ شیخ رشید کے نام سے جانتے ہیں شیخ صاحب سب سے پہلا سوال جو بہت لوگ سوشل میڈیا پہ اور ہمارے اردگرد پوچھ رہے ہیں کہ پوری آپ کی زندگی آپ کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ پنڈی میرا آپ نے پنڈی میں سیاست کی اور پہلی دفعہ جو ہے وہ آپ اسلام آباد میں پائے جاتے ہیں اور آپ نے اپنی سائٹ چینج کی ہے اس کی کیا وجہ ہے سائٹ تو چینج نہیں کی میں پنڈی کے ساتھ ہوں پنڈی کے میری کانسیچونسی اگو وہ ڈالنے نہیں آتے لیکن سارا جی ایچ کیو سارا ٹریپل برگیٹ سارا ائر ہیٹ کورٹر سارا فورو ایٹ ساری میری کانسیچونسی ہے اور جو بھی آدمی جی ایچ کیو میں آتا زہر ہے اس سے میرے تلق ہوتے ہیں باجوا صاحب میں ہسٹل میں اوپر ہوتا تھا کیونکہ یہ تو بہت بعد میں آئے لیکن میرے پاس کافی عرصے تک میں کالج کی سیاست کرتا رہا بی اے کمپارٹ سے پاس کرنے کے باوجود تو یہ بھی میرے کالج میں تھے اس طرح کئی نامور جنرائل میرے کالج میں تھے اور مشرف کی کیمنٹ میں بھی میں تھا اور ہمائیوں کو اختر کے والد جو تھے کیا نام تھا وہ تقریباً ہر دس کندرہ دن میں آتے تھے پنڈی سے میرے تلقات تھے لیکن میں ہیں اور رہیں گے لیکن موجودہ حالات میں عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن شیخ صاحب کوئی لگتا ہے کہ فوج واقعی نیوٹرل ہے دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ میں جب سے میں پیدا ہوا ہوں فوج کبھی نیوٹرل نہیں ہو سکتی اور نہ اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے کیا ایم ای سکس نیوٹرل ہے کیا آئی ایس کیا سی ای ای نیوٹرل ہے کیا پینٹاگون نیوٹرل ہے کیا مساد نیوٹرل ہے کیا را نیوٹرل ہے جو جس کا ٹارگٹ ہے اپنے وطن کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی ایکٹیفٹی کرتا ہے تو یہ اس کا حق ہے شیخ صاحب ریسنٹلی ہم لوگوں نے خان صاحب کے ساتھ ایک پاڈکاسٹ کیا جو آپ نے دیکھا ہوگا خاصہ وائرل ہو گیا اس میں ایک میرا سوال تھا اور اس میں جنرل فیس کا بھی ذکر ہوا انڈیپنڈنٹ فورن پالیسی کا بھی ذکر ہوا آپ نے ذہر ہے دونوں سائٹس کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا ہے آپ کو پرسلی کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ بنی ہے میرا خیال ہے یہ ون ٹو ون تھا ان کے درمیان اور مجھے امید نہیں تھی کہ ایسا ہوگا جو ہو گیا ہے اور دو ووٹوں سے حکومت بن گئی جس دن ایمکیوم گئی اس دن میں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں کیونکہ مجھے پتا تھا باپ کا باپ کون ہے لیکن ایمکیوم کے جانے پہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم جا رہے ہیں وردہ میرا خیال تھا کہ منیج ہو جائے گا لیکن آپ کو کوئی میسیج پنڈی کی طرف سے دیا گیا تھا پہلے کہ ہم لوگ یہ ڈیسیجن کرنے جا رہے ہیں یا آپ کے لیے بھی یہ بہت بڑا سپرائز تھا میں نے بہت پہلے ان سے یہ گزارش کر دی تھی کہ میں خان کے ساتھ کھڑاؤں گا میں نے بہت پہلے جب یہ دیکھ لیا کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تو میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کسا دوں گا شیخ صاحب لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جنونلی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پچھلے عرصے سے ایک ڈیلیبریٹ قسم کی ایفرٹ ہو رہی تھی پی ڈی ایم کی طرف سے کہ وہ فوج کو اپنی طرف جو ہے وہ لے کے ہیں یا فوج نے خود ڈیسائٹ کیا کہ وہ آپوزیشن کو سپورٹ کرنا چاہ رہی ہیں لیکن پاکستان میں کوئی سیاستان ایسا نہیں ہے جو جی ایش کیو کے گیٹ نمبر چار کی پیداوار نہیں ہے جب نواز شریف میرے ساتھ تھا ڈورچسٹر اٹل کے نیچے گاڑی سیلیکٹ کر رہے تھے جب اس کے باپ کا مرہوم کالا اس کی بہتری کرے اس کو فون آیا کہ تجھے ایک سائز منسٹر بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہم اسغر خان کے پاس گئے وہ تحریک استقلال کے نیب صدر تھے عمران خان صاحب انہیں کہا کہ ہمیں یہ وزارت مل رہی ہے اور ہم نے اس سے جوائن کرنا ہے تو اسغر خان نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں تو آسف ذرداری تو ظاہر ہے کل دیکھیں نا میں نے اپنے اس بیان پہ قائم ہوں کسی ایک آدمی کا نام بتائیں جو جی ایچ کیوں کے گیٹ نمبر چار کی پیداوار نہ ہو پھر ہمیں آپ سے معذرت کر لوں نہیں لیکن اگر عمران خان نے بھی اپنی سیاست کا آغاز گیٹ نمبر چار سے کی ہے تو ابھی پھر کیا وجہ ہوئی ہے کہ دونوں کے درمیان اتنی شدید غلط فہمی ہے اور خلش پیدا ہوگی ہے دیکھیں وہ اس قدر فوج کی طرف نہیں تھے شروع سے ہی اس نے ایک سیٹ سے سیاست شروع کی اور چھا گیا اور یہ فوجی نرسریوں سے جتنے پودے لگے ہیں وہ کم از کم نرسری میں نہیں تھا وہ اس نے ساری جوانی باہر گزاری اور پھر آکے اس نے سیاست شروع کی لیکن فوج میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی لوگوں سے رابطے میں رہتی ہے تو یہ اس کا فرض ہے لیکن ایک عمومی رہی یہ بھی ہے کہ میں بھی خان صاحب گیٹ نمبر چار کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات شاید نہیں تھے لیکن جنرل فیس کی بہت زیادہ ان کو قریب لوگ سمجھتے تھے نیچرلی آئی ایس آئی بڑی ایکٹیو ہوتی ہے ایم آئی پیچھے ہوتی ہے اور بعض کا تو ایم آئی سے بھی کام لیا گیا لیکن کیونکہ فیس سے ان کا دن میں کافی ملاقاتیں تھی اور معاملات تھے اور ہمارا بھی کافی ان سے رابطہ تھا ہماری حکومت کا تو اس لئے فیس نہیں قریب ہونا تھا نا بیکاز ہی واس دی ڈی جی آئی ایس ہے لیکن دھرنے میں آپ کو لگتا ہے انہوں نے سپورٹ بھی کیا میرا نہیں خیال دھرنہ بہت مشکل کام تھا ایک سو چھوٹس دن میں مجھے نہیں اس وقت وہ تھے نہیں میرا خیالہ ڈی جی آئی ایس آئی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میں بھی پچھلے کچھ سالوں میں ان کا خان صاحب کے لئے بہت سافٹ کارنر تھا دیکھیں آئی ایس آئی تو ہر ایک آدمی کو یہی کہہ گی نا کہ میرا آپ کے بارے میں سافٹ کارنر ہے لیکن فیصلہ وہ کرے گی جو ادارے کا ہوگا آپ کی آخری میٹنگ جو ہے وہ باجوہ صاحب سے ایک ایسی ہوئی ہے اور کوئی ریسنٹلی کوئی ملاقات ہوئی ہے آپ کی کافی دن ہو گئے کیونکہ خان صاحب نے مجھے روکا ہے کہ آپ نے کسی سے نہیں ملنا اور دو تین ہفتے ہو گئے ہیں لیکن آپ کی آخری میٹنگ ویسے کیسے رہی ہے اس میں کوئی انٹرسٹنگ کوئی چیز جو آپ بتا سکیں ٹھیک تھا نارمل تھا دیکھیں نا آپ کوئی وہ بات کہنی چاہیے جو سچ ہو بلکل نارمل تھے میرے ساتھ اور میں نے ان سے گزارش کی کہ الیکشن کروا دیں بہت پہلے میں تو بہت پہلے عمران خان کو کہتا تھا کہ اسمبلی توڑ دے اگر اس وقت ٹوٹتی تو شاید ہم ووٹ لینے کی پوزیشن میں نہ ہوتے یہ بہت بڑی اکثریت سے آتے اب جو ہماری پوزیشن تھی دیکھو جس نے بھی یہ مراسلہ بنایا ہے نا اس نے عمران خان کی خدمت کی ہے جس نے بھی یہ مراسلہ ڈرافٹ کیا ہے پلیننگ کیا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا ہے وہ عمران خان کو ہیرو بنا دیا اس نے ورنہ ہمارے پاس امام میں جانے کے حالات نہیں تھیں لیکن جب یہ ساری باتیں آپ نے باجو صاحب کو بتائی تو ان کا آگے سے کیا ریاکشن تھا وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا جیسے آپ نے کہا اسیابلش میں نیٹرل تو نہیں ہے لیکن اگر عمران خان نے واپس حکومت میں آنا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ نیٹرل رہتے ہیں تو عمران خان واپس آ سکیں گے یا پھر عمران خان کو اسٹابلشمنٹ کو اپنی طرف لانا پڑے گا اس وقت تو خان کو صرف اللہ کی ضرورت ہے کسی کی ضرورت نہیں رات اٹک کے جلسے میں سمندر تھا عوام کا میں نے سارے میرا تھوڑا سا وہاں تلک ہے میں نے سارے جلسے دیکھے ہیں میری پچاس ساٹھ سال کی سیاستہ یہ میری سولویں وزارت تھی شاید دنیا میں کوئی سولہ مرتبہ وزیر نہ مناؤ عوام کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں برا لگی خان صاحب کو کہ یہ مس پلیننگ اور ادم اعتماد عمران خان کو راس آ گیا یہ اس کی فیور میں چلا گیا یہ الٹ ہو گیا ان کی سٹیڈی امریکہ کی بھی سٹیڈی نہیں امریکہ کو بھی گراؤنڈ ریالٹی نہیں پڑتا تھی امریکہ کو بھی جن لوگوں کو مروانہ پڑا کیونکہ وہ لوگ اپنے کونسی اپنے حلقوں ملکوں میں مقبول ترین ہو گئے سو عمران خان مقبول ترین لیڈر ہو گیا ہے اور ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے ہو گیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جان کو اصل میں خطر ہے آو یس آم شور ایس شور ایس 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 لیکن اس ساری سچویشن کے اندر آپ نے کوئی کردار ادا کیا کوئی میٹنگ یا کوئی کوشش کی میں نے کل خان صاحب سے کہا کہ مجھے کردار ادا کرنے کی اجازت دی جائے انہوں نے کہا میں نے بھی کسی سے نہیں ملنا کسی کا فون نہیں سننا کسی سے ملاقات نہیں کرنی آپ نے بھی کسی سے نہیں ملنا لیکن آپ کو لگ نہیں رہا کہ خان صاحب بہت زیادہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر رہے ہیں زیرہ جو ہرٹ ہوا ہو اس کا دل دکھتا ہے لیکن آگے کچھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے میں اس بات کام ہی میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں میں عمران خان کا حصہ ہوں مجھ سے آپ جہاں بھی پوچھیں گے خان کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے لیکن حالات اگر ابھی فورا نہیں بہتر ہوتے تو آپ کو اگلے چھے سے آٹھ ہفتے کیسے لگ رہے ہیں میں تو اسی ہفتے کو بڑا ایم دیکھ رہا ہوں دیکھیں اگر ڈالر دو سو روپے پہ چلا گیا گندم کا دو سو روپے اگر من کا قیمت بڑھ گئی دنیا میں پٹرول مہنگا آئی ایم ایف کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہوگا سعودی عرب سے ان کو پیسے نہیں ملے یو اے سے ان کو پیسے نہیں ملے چین سے ان کو چین سے میرے بہت اچھے تعلقات چون لائی کے زمانے میں میں ان لوگوں میں ہوں جو چون لائی کی دعوت پہ تھا سو things are very serious کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں اگر ڈی جی آئی ایس پی آر چھے مرتبہ ایک بیان دیتا ہے کہ ہمیں سیاست میں مت گسیٹو تو سمجھنا چاہیے نا کہ مت گسیٹو آپ کو لگ رہے ہیں مہارشلاللہ کی طرف نہیں نہیں مہارشلاللہ بڑا سخت لفت ہے دو ووٹوں کی حکومت ہے نگران حکومت کسی وقت بن سکتی صرف دو ووٹوں کی ایک سریعت ہے آنک کا اشارہ کافی ہے انتخابات کے لیے اور عمران حان کو پریسٹ ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں آن دیکھ رہا ہوں کوئی اس کو ظاہرہ ہاؤس ریسٹ کریں گے اور یہ بھی اس کی خدمت کریں گے گرفتاریوں سے میں نے سات سال قید کاٹی ہے پاکستان میں سب سے زیادہ قید میں نے کاٹی ہے ایک کیس میں سات سال قید کاٹی ہے اور نہیں میں گنتا میں نے سکول میں بھی بچوں کی قید کاٹی ہے ختم نبوت میں قید کاٹی ہے سو پاکستان میں اس وقت کوئی سیاستدان نہیں ہے جس نے میری جتنی قید کاٹی ہو یہ سب کو ملا کے بھی میری جتنی نہیں کٹی ہوگی اگر کٹی ہوگی تو منی لانڈنگ میں کرپشن میں کٹی ہوگی لیکن آپ کو خان صاحب کا کیا ریاکشن لگتا ہے کہ جس طریقے کے ساتھ ایک قوام اتنی چارج ہوئی بھی ہے ابھی اور اگر خان صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ملک کے کنارکی کی طرف جا سکتا ہے یا جا رہے ہیں پاکستان سری لنکا کی طرف جا سکتا ہے لوگ بڑے فرس ٹائم لوگوں نے اسے خودداریت کا اور غیرت کا اور قومی سلامتی کا مسئلہ لیا ہے اور وہ لوگ بھی عمران خان کے ساتھ آئے ہیں جو عمران خان کی پارٹی میں نہیں ہیں اور اس لانگ مارچ میں وہ لوگ زیادہ اکثریت میں آئیں گے جو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے اور وہ پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے آئیں گے شیخ صاحب ابھی جب میری خان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے ذکر کیا کہ پچھلی دفعہ بھی ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی اور جو فیصلے ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو پائے اور اگلی دفعہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اکثریت میں ہوں ورنہ میں بہتر ہے نہ ہی الیکشنز میں ہوں تو لے آپ کو لگتا ہے کہ وہ چاندہ میں خود چاہتا ہوں کہ نہ ہوں لوگ سن رہے ہیں لوگ محبت سے سلام کا جواب دے رہے ہیں یہ لوگ ہماری طرف دیکھیں ہم سیاستدان لوگوں کی آنکھوں کی چمک کو پڑتے ہیں جب کوئی بندہ میرے سے ہاتھ ملاتا ہے نہ کہتا ہے کہ میں تجھے ووڑ دوں گا لیکن اس کے ہاتھ کا جو کرنٹ ہوتا ہے نہ ہم اس کو کہتا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے اب لوگ خود بخود نکلائے ہیں اور لوگ جو ہے نا ڈینٹر پینٹر ویڈلر مکینک موچی درزی دھوبی نائی کمار اگر آپ سمجھتے ہیں یہ بے وکوف ہے یہ برکلے ہاورڈ ایس ایکس ایس ایکس کولمبیا سے زیادہ سمجھدار ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے جو میرے ملے کا کبوترباد ہے یا مرگی لڑانے والا ہے نہ اس کو بھی سیاست کی سمجھ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ فوج بھی یہ چیزیں دیکھ رہی ہے بالکل میں ذمہ داری سے کہتا ہوں خاموش ضرور ہے چھے دفعہ بولی ہے بہت ہوتا ہے آئی ڈی جی آئی اس بی آر لیکن باخبر ہے اس کو پلس پتہ ہیں کہ لوگوں کی پلس کیا ہے شیخ صاحب ایک اور چیز آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی جیسے سوشل میڈیا ووٹس ایپ گروپ ساگے پیچھے ایک ناریٹیو ایک بات ہو رہی ہے کہ شاید باجوہ صاحب کی اور خان صاحب کی آپس میں کوئی ایسی غلط فہمی بچھلے کچھ مہینوں میں ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا کچھ ہوا ہے اس کا نہیں بتائیے کیوں ہوا لیکن آپ کو پچھتے نہیں لگتا ہے کہ جنرل فیض کے علاوہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو ظاہر ہے ابھی تک ہمیں نہیں پتا یہ عمران خان نے مجھ سے شیئر نہیں کی ابھی آپ سے شیئر کروں اور نہ جنرل فیض نے مجھ سے شیئر کی نہ باجوہ صاحب نے کی اور تینوں کا میلے لیے ترام ہے شیخ صاحب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے باہر کے کافی دورے کیے جس میں چائنا سعودی عربیہ اور اور ممالک بھی گئے آپ کے خیال سے انٹرناشنل پاورز جو ہیں وہ اس ساری سیچوئیشن کو کیسے دیکھ رہی ہیں دیکھیں وہ یہ بلوک تو نہیں بننا دینا چاہتے تھے چین روس ایران پاکستان ایک ہندوستان کو اس نے اپنی جیب کی گھڑی اور رات کی چھڑی بنایا اگر ہم بھی وہاں چلے جاتے تو یہاں تو اس کا صفایہ ہو جاتا سو وہ مراصلہ جو ہے وہ ظاہر ہے ان کا جو مراصلہ تھا وہ اس صورتحال کو سمجھ رہے تھے کہ اگر پاکستان بھی اس بلوک میں چلا جاتا ہے تو جو افغانستان ہے وہ آرڈی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو پھر تو ان کے لیے بڑے مسائل ہیں اس خطے میں ہر ایجنسی اور ہر ادارہ اور ہر فوج ایک دن کی پالیسی تو نہیں بناتی نا دس دس بیس بھی سال کی پالیسییں بناتی ہیں چیک سب جب سے پاکستان بنے ہیں ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ملک میں کوئی بھی سیکیورٹی کی سچویشن ہو جنرلی کوئی اور مسائل شروع ہو جائیں تو ہم لوگ کہتے ہیں یہ امریکہ کروا رہے ہیں اسرائیل کروا رہے ہیں انڈیا کروا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی اس میں انڈیا اور یہ لوگ ممالک شامل ہیں دیکھیں ہر چیز انڈیا کروا رہا ہے ہر چیز کے پیچھے انڈیا نہیں چاہتا پاکستان سٹیبل ہو کیونکہ انڈیا کے ہی ترقی کے راستے میں پاکستان ایک رکاوٹ ہے اور کشمیر ایک بہت بڑا ایشو ہے اور پاکستان ایک اٹومک پاور ہے اور اس اٹومک پاور میں شیخ رشید راجہ زفرالاک اور گھوریوب کا بڑا کردار ہے جب کیبنٹ میں ووٹنگ ہوئی نواز شریف ایٹمی دھماکے کا ہمی نہیں تھا میں باوضو آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں تین آدمی تھے ساری کیبنٹ میں باقی ساری کیبنٹ جو اعباد دھماکوں کے مخالف تھی کہ سنکشن لگ جائیں گی سرتاج عزیز تو خاص طور پر شیخ صاحب پی ایم ایلن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو فوج کے اسٹابلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب مانے جاتے ہیں ظاہر ہے جیسے آپ بہت کلوز تھے اسٹابلشمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آپ نے کافی کام کیا سو پی ایم ایلن میں آپ کے خاص سے کون سے ایسے لوگ ہیں جو اسٹابلشمنٹ کے بہت قریب ہیں سپیشلی یہ جو ریسنٹ واقعہ تو ہیں ان میں خود شباز شریف یہ خاندان کسی اور پر اعتماد نہیں کرتا باز کا آدھے آدھے گھنٹے کا فرق پڑتا ہے کیونکہ ان کی بات چیت لمبی ہو جاتی ہے تو ہماری گاڑی پہنچ جاتی ہے لیکن آپ نے خود کبھی ان کو دیکھا ہے جی ایچ کیو میں یا ان کی گاڑی کو نکلتے ہیں جی ایچ کیو میں میرے ہمارے کئی فنکشنوں میں دیکھا ہے ان کو فنکشن یہ جو چودہ آگست کے اور چھ ستمبر کے فنکشنوں میں دیکھا ہے شکس صاحب دوسرے ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عوام میں پہلی دفعہ پچھلی کچھ دہائیوں کے اندر ایک اتنا شدید غصہ پایا گیا ہے ٹھیک ہے خان صاحب کو تو جو نکالا اسو نکالا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کی مین وجہ جن چہروں کو لایا گیا ہے مینلی اس وجہ سے لوگ زیادہ غم و غصے میں ہیں دیکھیں انہوں نے چہرے کا جو انتخاب کیا وہ بڑا غلط کیا اگر کسی ایسے پڑے لکھے آدمی کو لے آتے کسی نئے چہرے کو لے آتے ایک مکروح چہرہ ابھی سناولہ عباسی صاحب کو انہوں نے نکالا ہے میرے ڈی جی ایف آئی اے تھے صرف ایک وجہ سے نکالا ہے کہ اس نے ان کے کیس واپس نہیں لیے بیٹے اور باپ کے جس نے لیے اس کو پراسیکیوٹر لگا رہی ہے کل ہی انہوں نے کیس واپس نہیں یہ ملک کیسے چلے گا کیا فوج یہ ساری باتیں نہیں دیکھ رہی کہ ان کے کیسز واپس ہو رہے ہیں نیپ میں امینڈمنٹ وہ کر رہے ہیں کہ یہ باہر نکل جائیں یعنی یہ کیسز باہر ہو جائیں اور ایف آئی اے میں وہ لے کے آئے ہیں کہ ان کے کیسز خد اوبرزوان مرا یہ تو وہ ہیں انہوں نے مرتضی بھٹو کو قتل کیا اور اپنی پہلے موچیں منوائی آصف زرداری صاحب نے انتقام لینے کے لیے تین گھنٹے مرتضی بھٹو کی لاش جو ہے وہ ان کا کون سا گھر ہے جو کراچی میں ہے بڑا تین گھنٹے اس کی بہن وزیراعظم تھی لاش چوک میں پڑی رہی کیونکہ مارنے والے یہ تھے کسی نے اٹھائی نہیں کس نے بے نظیر بھٹو کو فون کیا کہ باہر نکلو چھت سے کسی نے تو فون کیا نا اس کی بلٹ پروف میں کس نے جگہ بنوائی ورنہ بے نظیر پر تو پشاور میں حملہ بھی ہو رہا تھا اور ان کو بتایا گیا کہ یہاں آپ پر حملہ ہوگا میں اس میٹنگ میں شامل تھا جس میں بتایا گیا لیکن جان بوجھ کر ان کو فون کیا گیا اور انہوں نے گردن باہر نکاری اور اللہ کو پیاری ہوگی اور شہید ہوگی شخصہ پچھلے کچھ حرصے میں پلٹیکل کلچر جس طریقے کے ساتھ پاکستان میں ڈیولپ ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں ٹوٹر پہ جا کے فیس بک پہ اور پلٹفوم سے بہت غلیز قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیڈرز کے بارے میں خواتین کے بارے میں اور ظاہر ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پہلے پچھلے کچھ دہائیوں کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ جہازوں سے تصویریں کچھ خواتین کی پھینکی گئیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا کلچر ہم لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے دیکھیں جہازوں میں تو میرے الیکشن میں بھی گرائی گئی لیکن یہ وقت گزر گئے اب لوگ ان باتوں کی طرف نہیں جاتے اب لوگ بہت مچور ہو گئے ہیں اس میڈیا نے لوگوں کو بہت مچور کر دی ہے اگر آپ نائی کی دکان پہ جائیں تو جتنی سیاست نائی کی دکان کے ہمام پہ ہو رہی ہے نا جی اتنی پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں ہو رہی ہے جتنی ڈسکشن ہمام کے اندر ہو رہی ہے شیف کرانے آلا ناانے آلا کٹنگ کرانے آلا اتنی پاکستان کی پارلیمنٹ میں نہیں ہو رہی ہے شیخ صاحب پوری دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ لوگ وہاں سے پیسے بناتے ہیں وہاں زیادہ چیزیں جو ہیں وائرائلٹی اور ڈالر زیادہ ادھر ہیں لیکن پاکستان میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پولیٹکس جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے یہ آپ بہتر کہہ سکتے ہیں اب یہ انٹرٹینمنٹ ہی ہے نا کہ کہے کہ مجھے ایک وزیر نے دھمکی دی بلاول بٹو کے مارشلہ لگا دیں گے وہ ایک وزیر بچارہ تو سیکٹری کے دسکتوں کا مہتاج ہوتا ہے وہ مارشلہ کہاں سے لگا دیں گے یہ تو فارمیشن کمانڈروں کا فیصلہ ہے اگر لگانا ہے یا نہیں لگانا اور اگر لگانا ہے تو کم لگانا ہے اب یہ بلاول کا آپ نے ذکر کیا اور ان کو نئی کیابنٹ کے اندر جو ہے وہ فارن منسٹر وہ بنے ہیں سب سے پہلے جب آپ نے خبر سنی تو کیا ریاکشن تھا آپ کا اسی طرح بڑے لوگوں کی نالائک اولاد ترکی پاتی ہے ان کو امیج بلڈ اپ کیا جاتا ہے پاکستان میں ماروسی سیاست ہے جو جتنا بڑا نالائک ہے کیونکہ وہ بڑے باپ کا بیٹا ہے پاکستان میں میں واحد سیاستدان ہوں جس کے والد کے نام کو کوئی نہیں جانتا جو سولہ دفعہ وزیر بھی بنا ہے جس کا کوئی پولٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں دکان کھولتے ہیں جا کے بھائی اور سارے منڈی میں جا کے صبح دکان کھولتے ہیں سو پاکستان میں تو یہ اپنی الادوں کو پراموٹ کرتے ہیں کچھ کو برطانیہ کے دو بیٹوں کو برطانیہ کی نیشنلٹی دلا دیتے ہیں کیونکہ سب کچھ ایون فیلڈ میں ہے سب کچھ اکاؤنٹ باہر ہیں وہ بڑی جو مشہور جہاں تقریر اجازت ہے اس کے سامنے ان کا ون کیا اس کو کہتے ہیں جگہ جہاں پکڑا نہیں جاتا آدمی تقریر کرے دنیا کی سب سے بڑی اور قیمتی اور مہنگی عمارتیں جو ہیں وہ نواز شریف مریم صاحبہ اور نواز شریف اولاد کے نام ہیں شیخ صاحب لیکن جیسے پوری ابھی حالات چل رہے ہیں پوری دنیا ظاہرہ بہت کلوزلی فالو کر رہی ہے چائنہ ریشیا امریکہ خود اور چائنہ کے تو سپیشلی پاکستان میں بہت زیادہ سٹیکس ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس سیچویشن کو کس طریقے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور سپیشلی بہت سے لوگ جن کے اوپر کیسز ہیں ان کو پتا ہے کہ طاقت کا ممبا کا ہے وہ بچے نہیں ہیں دیکھیں انہوں نے کتنی پہلے کہا کہ ہم ہانکانگ آئیں گے میں بچہ تھا میں نے کہا ہانکانگ کب جائیں گے اور گئے اب وہ تائیوان جانے کی منصوبہ بندی میں ہے سو چائنیز جو ہے وہ سو سال پہلے سوچتا ہے میں نے کئی چائنیز کو سو سال پہلے کی منصوبہ بندی جب ان کی کیمنس پارٹی کی میٹنگز میں پچاس پچاس سال کی وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں وہ ہماری درہ نہیں ہے کہ جنہ کو کیا ہونا ہے اور اتبار کو کیا ہونا ہے شیخ صاحب لیکن ایک اور چیز بھی ہے ہم لوگ پچھلے جب سے بلکہ پاکستان بنے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری سٹرٹیجی ایسا قوم آپ نے چائنی کی پہلے اگزامپل دی کہ پچاس سال سو سو سال وہ لوگ آگے پلان آؤٹ کرتے ہیں پوری دنیا اس طریقے کے ساتھ کرتی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کیا سٹرٹیجی ہے ہمیں کسی نے اٹھنے نہیں دیا ایک آیا اس نے حملہ کیا نائن الیون کا ہم اس کے ساتھ ہو گئے کیونکہ اسی نے جو کچھ پیسے دیئے دلائے جیسے ہو گئے جیسے ہو گئے دوسرا آیا پھر ہم اس کے ساتھ ہو گئے کیونکہ ہماری ایکانومی نہیں ترقی کر سکی ستر سالوں میں اور ہمیں قوم پہلی دفعہ عمران خان قوم بنانے جا رہا ہے بھٹو کے وقت میرا خیال تھا کہ یہ قوم بن جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اب پھر میں خواہش اور خواب دیکھ رہا ہوں شاید عمران خان کی کیا میں وزارت عزمہ یا الیکشن کو سانوی حصیت دیتا ہوں اگر پی ٹی آئی ایز ای پارٹی جس کا میں حصہ نہیں ہوں ازاد کشویر میں بھی اور گلگت میں بھی اور کے پی کے میں بھی اپنی پنجاب میں بھی ایک پارٹی بن جاتی ہے تو یہ قوم کے لیے ایک مصبت بات ہے شیخ صاحب لیکن آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب شاید کچھ کمپرمائز کر جائیں آنے والے دنوں میں جیسا کہ حالات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ انارکی کی طرف جا رہے ہیں خان صاحب سمجھ آر آدمی ہے خان خود کہتا ہے کہ بھی موقع کی مناسبت سے فیصلے کرنے چاہیے اگر کوئی بھی ایسے حالات بنیں تو عمران خان مصبت فیصلہ کرے گا جو قوم فوج اور عوام اور پاکستان کے حق میں ہوگا عمران خان اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہے کہ اپنی ذات کے لیے یا اپنے مفاد کے لیے ایسا فیصلہ کرے جو ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جائے اور پھر ملک سنبھالا نہ جائے کسی سے بھی پھر وہی سنبھالیں جو سنبھالتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن اوورال آپ کو خان صاحب کے بعد بھی پی ٹی اے کا کوئی مستقبل نظر آ رہے ہیں خان ہی پی ٹی اے ہی ہے پی ٹی اے ہی خان ہے میں تو عمران خان ہوں اس کے ساتھ ہوں لیکن ظاہرہ لانگ رن میں کیا ہوگا اسی طرح عمران خان کی پارٹی میں نئے لیڈر پیدا ہوئے ہیں اسی طرح بعض چہرے روشناس ہوئے ہیں بعض چہروں کا تعرف ہوا ہے وہ پی ٹی اے ہی کی وجہ سے ہوئے ہیں ورنہ نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں تو وہ انجمنے کیا کہتے ہیں امداد استائش بائیمی میں رہتے کچھ نہ کچھ تو عمران خان کی قیادت میں لیڈر بنے ہیں شخص صاحب جنرلی جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے سپیشلی کچھ عرصے سے ینگ پولیٹیشنز کا ایک رائیز ہوتا ہوا ضرار ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کا پولیٹیکل سینیریو آنے والے وقتوں میں کچھ تھوڑا سا ہمیں ایک پروگریسیو یا پوزیٹیو امپیکٹ ہوتا ہوا کچھ اس میں نظر آئے میں نہیں سلاحیتیں کسی میں دیکھتا میں نے باچہ خان کے ساتھ دورے کی یعنی میں مخالف ہونے کے باوجود ان کے ساتھ کھانے کھائیں ہیں بگٹی کے ساتھ کھائیں ہیں بزجوں کے ساتھ کھائیں ان کی اولادیں تو نہ لائے کہ ایمل کانسی کیا بیجتا ہے ان کے باچہ خان کے بارے میں جو سوچتا تھا ولی خان سے میری ذاتی دوستی تھی میرا مزاق تھا اس کے ساتھ اب یہ اسواند کا بیٹا ایمل کانسی ان کو پور یہ لوگ پور نہیں کریں گے صرف میڈیا ان کو ایمیج دے رہا ہے میڈیا کے پاس دکھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے یہ میڈیا اورینٹیڈ وی این ہے یہ انتقام کی سیاست کریں گے اور پھڑا ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں انارکی پھیلے گی یہ پھیلے گی اور یہ ملک سری لنکا کی طرف جا سکتا ہے شیخص اب سٹوڈنٹ زمانے سے آپ پولٹیکس میں ہیں دہائیاں گزر گئی ہیں تو ظاہر ہے آپ بھی تھگ گئے ہوں گے کہ کمر کا تقاضی بھی ہے تو کبھی آپ نے سوچا کہ یار نہیں بس بہت ہوگے اب بس میں سکون کروں اپنا سگار پیوں اپنا چل کروں اس دفعہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میرا نالہ لہی کا افتتاہ ہو جاتا تو میں ریٹائر ہو جاتا لیکن اگر اس وقت عمران خان کو چھوڑوں گا تو قداری ہوگی میرا حلقہ اے باب مجھے کچھ نہیں کہتا لیکن میرا ضمیر مجھے کہتا ہے میرا ضمیر اور میرا اندر کا شیخ رشید کہتا ہے کہ ایسے موقع پر عمران خان کو چھوڑنا حالانکہ فوج سے میرے بہت اچھے تر لگا شاید کسی کے بھی اتنے نہ ہو لیکن ان سے ان کو بھی میں نے یہی جملہ کا ہے کہ میرا اندر کا شیخ رشید جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان اقتدار میں آج ہے پھر میں سوچوں گا میں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا اس کے بعد لیکن سوچا ہے کیا کریں گے جی آجی میں تقریباً اب سوشل کچھ کام شم کرنا چاہتا ہوں کوئی ہسپیٹل بنانا چاہتا ہوں کوئی اور ایک یونیورسٹی چار یونیورسٹی کے میں نے بنائی ہے ایک اور آئی ٹی کی بنانا چاہتا ہوں چاہے اپنے پیسوں سے کیوں نہ بناوں اور ایک ہسپیٹل اچھا سا اور بنانا چاہتا ہوں شکس اب دوہزار تیس کا پاکستان آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے مجھے تو پاکستان کا فیصلہ ہوتا ہے اسی ایک ڈیٹ مہینے میں میں مصبت سوچ رکھتا ہوں کہ پاکستان ترقی کرنے جا رہا ہے میں ہوں یا نہ ہوں میں زندہ رہوں یا نہ رہوں لیکن مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کا نوجوان جس طرح سوشل میڈیا پہ اٹھا رہا ہے اور اپنی رائے دے رہا ہے اور بڑے بڑے اداروں میں سراسیمگی پھلا رہا ہے سراسیمگی اگر سخت لفظ ہے تو ان کو پریشان کر رہا ہے بڑے بڑے ادارے جو ہیں اس سوشل میڈیا سے ڈر رہے ہیں کہ یہ رائے بناتے جا رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ اٹھ رہا ہے اپنی سوچ کے مطابق اور اگر یہ لانگ مارچ میں اٹھ گیا اور لانگ مارچ میں فیصلہ اس نے الیکشن کا لے لیا تو پھر یہ نوجوانوں کی فتح ہوگی کسی اور کی فتح نہیں ہوگی یہ پاکستان کے نوجوانوں کی فتح ہوگی اور میں خوشی کے ساتھ مروں گا کہ میرے ملک کا نوجوان جو ہے وہ ذہنی طور پر مضبوط ہو گیا اور اپنے وطن کے ساتھ اس کی کمیٹمنٹ ایسے ہی ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ بہت شکریہ 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 آپ کے ٹائم کا